سبسکرائب کریں آئی ٹی کی ٹپس کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ٹکنالوجی کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اپنی وائس کو سیل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد مجھے کافی زیادہ لوگوں نے کمنٹ کر کے یہ پوچھا کہ وہ وائس کو کس طرح سے ریکارڈ کریں یعنی کون سا یوز کریں اور کس طرح سے مطلب وائس کو ریکارڈ کر کے ان ویب سیٹس کے اوپر اپ لوڈ کر سکتے ہیں تو کافی لوگوں کو اس بارے میں کنفیوزن تھی تو آج میں آپ کی یہ کنفیوزن دور کر دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کا مائک یوز کرنا ہے آپ نے کون سا سوفیور یوز کرنا ہے جس کے اوپر آپ اپنی آڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ آڈیو جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ریکارڈ ہوگی تو جتنا بھی مجھے اس بارے میں نالج ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کلاس تک دیکھتا رہیے گا میرے نام ہے فرم آباس آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹی کی ٹپس تو فرمز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے امپورٹن چیز کی جو آڈیو ریکارڈنگ میں ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے وہ چیز ہے مائک تو فرمز اس وقت جو سکرین کے اوپر آپ کو مائک نظر آ رہا ہے یہ سنو بال کمپنی کا مائک ہے اور اس کی جو آڈیو کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے تو اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو نیا تو تقریباً تیس سے پینتیس ہزار پیکہ ملے گا لیکن آپ کو یہ دراز کی اوپر اور اول ایکس کی اوپر یوز میں بھی مل جائے گا تو اگر آپ اتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ تیس سے پینتیس ہزار پیکہ خرچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ یوز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کی آڈیو کیوالٹی جو ہے یہ کافی زیادہ بہتر ہے تو اگر آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے اور آپ زیادہ پیسے اس پر خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو میں دوسرا اپشن بتاتا ہوں وہ ہے بویا کا ایم ون آپ بویا ایم ون بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے پرائز جو ہیں وہ تقریباً آپ کو ملے گا یہ دراز کی اوپر پندرہ سور پیسے دوزار پیکہ کے بیچ تو یہ مائک بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ اتنے پیسے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو پھر دراز کی اوپر پانچ سو سے ہزار پیکہ کے بیچ میں کافی زیادہ مائکس جو ہیں وہ مل جائیں گے لیکن یہ مائک میرے خیال سے آپ کو تب پرچیز کرنا چاہیے جب آپ کو کوئی کام ملنا شروع ہو جائے اور جب آپ کی پروفائل ترسی چل پڑے تو اس کے بعد آپ اس مائک کو پرچیز کریں تو یہ آپ کو دراز پہ بھی مل جائے گا اور آن لائن کافی زیادہ ویب سیٹس ہیں جہاں سے آپ کو یہ مائک مل جائے گا تو فرنڈز یہ تو تھے مائکس تو اب ہم چلتے ہیں پی سی کی اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا سوٹفیر یوز کرنا ہے اپنی آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور یہ پارٹ جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آپ کے سوٹفیر کا رول ہوتا ہے آڈیو ریکارڈنگ میں وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنے سوٹفیر کے ذریعے بھی اپنی آڈیو کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں بہت سے ایفیکٹ لگا سکتے ہیں آپ اپنی نوائس بغیرہ کو کینسل کر سکتے ہیں سوٹفیر کی مدد سے تو سوٹفیر والا جو پورشن ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو چلتے ہیں پی سی کی اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا سوٹفیر استعمال کرنا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو فرنڈز جس سوٹفیر کی مدد سے ہم آڈیو کو ریکارڈ کریں گے اس کا نام ہے اوڈیسٹی یہ بہت ہی زبردست سوٹفیر ہے جس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں بہ آسان انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ویب سیٹ ہے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے سمپلی آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا بڈن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ اس کو میک کے لیے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور لینکس کے لیے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپل انٹرفیس ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بڈن نظر آ رہا ہے تو آپ نے جب آپ اس کی اوپر اس ریکارڈن کے بڈن کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے اس کے علاوہ آپ اس کو یہاں سے پاؤس کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے بیچ میں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سٹاپ کا بڈن ملتا ہے آپ اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اور ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ ریکارڈنگ شروع کریں تو تھوڑا سا ٹائم آپ مطلب نہ بولیں اس کو خالی جانے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے نوائس کو ریڈیوز کرنا ہوگا تو جو خالی پورشن ہوگا ہمارے لیے اس سے ہمیں نوائس کو ریڈیوز کرنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ریکارڈنگ کے بار کلک کر لیتا ہوں اور یہ اتنا ایریا میں بالکل نہیں بولا تو ابھی میں اپنی وائس کو ریکارڈ کرتا ہوں اس طرح سے میں نے آڈیو ریکارڈ کر لی اب میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں stop stop کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے یہ second last والا fit project to width آپ نے اس کو click کرنا ہے تو آپ کی جتنی audio recording آپ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گی آپ بالکل start میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے audio record کر لی اب آپ اس کو play کر سکتے ہیں اور یہ اتنا area میں بالکل نہیں بولا تو یہ audio میں نے play کی تو ابھی جو audio ہے وہ کافی کم ہے مطلب ابھی اگر میں volume فل کروں گا تو مجھے کچھ سنائی دے گی otherwise جو audio ہے وہ کم ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ctrl a کر لیتا ہوں ctrl a کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے amplify کی اوپر amplify پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی آواز کو بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ default value خود ہی set کر دیتا ہے جیسے جیسے میری اس نے یہاں پہ 16.229 کیا ہے آپ یہاں سے اس value کو بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی اوپر ہے اور آپ یہاں سے کی اوپر رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو ok کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wise جو ہے یہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سی noise پہ ابھی نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم noise کو ختم کر لیتے ہیں تو یہ جو میدہ خالی portion ہے سب سے پہلے میں اس کو select کروں گا اور اس کے بعد خالی portion کو select کرنا ہے اپنی پوری آڈیو کو select نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو drag کریں گے ایسے اور خالی portion جو ہے وہ select ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ effect میں آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے آنا ہے noise reduction کے اندر اس کے اوپر میں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے جب میں نے خالی portion کو select کیا ہے تو میں نے یہاں پہ کرنا ہے get noise profile جعنی کہ جو noise ہے اس کو ہم یہاں پہ capture کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ get noise profile کو select کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ control a کرنا ہے یعنی control a کر کے ہم نے پوری اپنی آڈیو کو select کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ effect میں آنا ہے اور effect میں آکے دوبارہ میں نے اسی option کی اوپر آنا ہے noise reduction کے اور اس کے بعد یہاں پہ میں یہاں پہ تین options مل رہے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ان کے ساتھ چھاڑ کر سکتے ہیں otherwise جو default settings ہیں آپ اسی کی اوپر اس کو رہنے دیں تو میں نے default settings کی اوپر ok کر دیا اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھوڑی سی noise یہاں پہ آ رہی تھی وہ بلکل ختم ہو گیا اور line جو ہے یہ بلکل ہماری smooth ہو گیا یہاں پہ اب کسی قسم کی noise آپ کو سنائی نہیں دے گی تو جو recording میں نے کی تھی اس کو میں یہاں پہ play کر لیتا ہوں اور یہ اتنا area میں بلکل نہیں بولا تو ابھی میں اپنی وائس کو record کرتا ہوں میرا نام ہے فرم آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ITG tips تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ noise والا جو portion تھا وہ بلکل خالی ہے یعنی بلکل خاموشی ہے اور یہ اتنا area میں بلکل نہیں بولا تو ابھی میں اپنی وائس کو record کرتا ہوں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ noise جو ہے وہ بلکل میری audio میں سے ختم ہو چکی ہے اور آپ اگر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر apply کرتے ہیں اپنی noise کو sale کرنے کے لیے تو آپ کے لیے یہ چیز بہت important ہے کہ آپ کی جو وائس ہے اس کے اندر noise بالکل نہ ہو تو یہ جو option ہے noise والا ہے اس کو آپ نے اچھے سے اس کی practice کرنی ہے تاکہ آپ کی آواز کی quality جو ہے وہ بہتر ہو سکے اب جب کہ ہماری وائس فائنل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو خالی portions ہیں ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں تو کاٹنے کے لیے ہم نے simply یہاں پہ آپ اس طرح سے جو بھی آپ کا portion خالی ہے اس کیوں پر آپ نے اس طرح drag کرنا ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ select ہو جائے گا اسی طرح آپ یہاں سے zoom کر سکتے ہیں اس کو اپنی audio کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلکل آپ باریکی سے کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو zoom کر کے بلکل باریکی سے اس کو کاٹ سکتے ہیں تو آپ نے simple اس کو select کرنا ہے اور ایسے آپ نے کرنا ہے تو جو بھی حصہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے نکل جائے گا اسی طرح اگر اینڈ سے آپ کو portion delete کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں center سے کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ سے بھی آپ کوئی چیز delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply اس کو ایسے drag کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو cut کر دینا ہے تو آپ کی وائس کے اندر جو بھی ایسے حصے ہیں جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں اپنی وائس میں سے آپ اس طرح بڑے آرام سے دکال سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد جب ہمارا سارا کام final ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کو export کرنا ہے تو export کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر file میں جانا ہے file کے اندرہ میں export option ملے گا اور اس کو ہم کریں گے export as mp3 export as mp3 کرنے کے لیے ہم نے یہ export کیا ہے اس کو اور یہاں پر آپ اس کو کوئی بھی نام دے کے اس کو اس طرح سے میں نے اس کو save کر لیا بس default settings ہم نے رہنے دنی ہے یہاں پر اور یہ ہماری جو rdio تھی یہ desktop کیوں پر بھی میں نے save کر لیا تو اس طرح سے آپ نے جب آپ اپنا کام final کر لیں تو اس کو export کریں اور export کرنے کے بعد آپ اس mp3 file کو کسی بھی website کیوں پر upload کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل simple طریقے سے میں نے صرف اپنی جو وائس اس کو رکارڈ کیا اور جو مائک میں نے استعمال کیا ہے وہ snowball کا کیا اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی وائس کو رکارڈ کرنے آئیں آپ سوفٹر کو اپن کریں تو یہاں پر آپ نے مائک کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس مائک سے اپنی وائس کو رکارڈ کرنا ہے وہ مائک یہاں پر select ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں میں نے snowball کو جو مائک ہے اس کے ذریعے اپنی وائس کو رکارڈ کیا ہے یہاں پر میں نے اس snowball کے مائک کو select کیا ہوا تھا تو simply میں نے اپنے مائک سے آواز کو رکارڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو steps کے اندر میں نے اپنی وائس کی quality کو جو ہے وہ کتنا زیادہ بہتر بنا لی ہے کتنا improve کر لی ہے تو simply آپ نے بس مائک خریدنا ہے اور اس کے بعد آپ اس software کے ذریعے اپنی جو آپ کی audio ہے آپ کی جو وائس ہے اس کی quality کو بہت ہی improve کر کے sale کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ویبسائٹ کیوں پر profile بنائی ہے لیکن ہماری وائس sale نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویبسائٹ ہیں یہ آپ کی وائس کو بہت ہی professionally check کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو کام دیتی ہے مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی وائس آپ اپنے smartphone سے یا کسی طرح سے بھی آپ کچھ بھی بول کے آپ upload کر دیں تو آپ کو کام مل جائے گا ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ نے ان ویبسائٹ کیوں پر کام کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا professional mic اور اس طرح کے software جو ہیں ان کو use کرنا کافی لازمی ہے تو friends امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اور آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق اگر آپ کو confusion تھے تو وہ دور ہو گئے ہوں گے اگر آپ کا کوئی question ہے مجھ سے اس حوالے سے تو آپ مجھے comment میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو IT میں technology میں interest ہے تو آپ میری channel subscribe لازمی کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ سکتے ہیں